جمع کشمیر اسمبلی الیکشن کو لے کے تیاریاں زورو پر ہیں اس الیکشن میں سینئر لیڈران کے ساتھ ساتھ نوجوان لیڈران کی چناوی جنگ میں اُترے ہیں اور اسی کڑی میں اپنے پارٹی کے نوجوان لیڈر ڈاکٹرہ بلال کی شریناکر خانیار اسمبلی سیڈ پر ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے سلام ٹیوی سے خاص بات چیت کی جمع کشمیر میں دس سال کے بعد ویدان سبا چناو ہو رہے ہیں ایسے میں کئی نردلیا امیدوار بھی میدان میں ہیں اور ساتھ میں ایسے بھی امیدوار ہیں جو پہلی بار اس ویدان سبا چناو میں نظر آ رہے ہیں ہماری ساتھ جمع کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر بلال صاحب موجود ہے ان سے جانے چاہیں گے کہ کس طرح سے ابھی ان کو ماحول لگ رہا ہے کیونکہ پہلی بار یہ اس ویدان سبا چناو میں اپنی مہم جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں بلال صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چنل میں سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا کہ کون سی چیز آپ کو پریریت کری کہ آپ اس ویدان سبا چناو میں پہلی بار اس ویدان سبا چناو میں اپنی باگی داری جو ہیں دکھا رہے ہیں کون سی چیز آپ کو پریریت کری دیکھیں میں پہلے کلیر کرنا چاہوں گا یہ میرا پہلا الیکشن نہیں ہے تو اس سے پہلے میں نے دوہزار چودہ میں بھی ایز انڈیبینڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر کنٹس کیا تھا تو آج دوبارہ میں دوہزار چوبیس میں کنٹس کرنے جا رہا ہوں تو مین جو موٹیو ہے میرا الیکشن لڑنے کا وہ یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یوتھ بڑا سفر کر رہا ہے میں ایز ای یوتھ چاہتا ہوں کہ میں یوتھ کو ریپریزنٹ کروں یوتھ سنٹرک رہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پینتیس سال سے یوتھ ہی قبروں کے اندر گیا یوتھ ہی جیلوں میں چلا گیا اور یوتھ ہی بے روزاری کا شکار ہے تو میں چاہتا ہوں اور بے روزاری کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی یوتھ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے اور یہی یوتھ جو ہے گلت راستے پہ جا رہا ہے ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک یوتھ کو آج موقع ملے ریپریزنٹ کرنے گا تاکہ وہ یوتھ کی یہ ساری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ نے کہا آپ نے دوہزار چودہ میں بھی چناو لڑا ہے تو اس چناو میں اور اس چناو میں آپ کو کیا کچھ انتر دکھ رہا ہے کتنا ڈیفرنس آپ کو دکھ رہا ہے دیکھیں جو دوہزار چودہ میں حالات بہت خراب تھے تو اس کمپیریزن میں ابھی جو حالات ہیں بہت حد تک ٹھیک ہیں اور لوگوں میں اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلام میں ابھی الیکشن لڑ رہی ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ وہ جو سپریٹیزم تھا وہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم میں آئے ہم جو ہے ڈیموکریسی سرکار بھی بول رہی ہیں کہ یہاں پہ پریوار واد تھا جس کے قارن جو نئے لوگ ہیں جو یوہ ہیں ان کو منڈیٹ نہیں ملتا تھا لیکن پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں آزاد امیدوار جماعت اسلامی کو بھی پہلی بار ان کو آمندرت کیا گیا کہ وہ چنام حصہ نیل سکتے ہیں اور کئی ان کے بھی آزاد امیدوار ہیں جو اس میدان میں ہیں دیکھیں یہ سچ بات ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ جو ہماری یہاں پہ جو ہماری روایت ہی جو پارٹیاں ہیں جیسے نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے تو بڑی مشکل سے ایک ٹیلنٹ کو موقع ملتا ہے وہاں اس پلیٹ فارم میں آگے بڑھنے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی کوشش کی تھی دو ہزار چودہ میں کہ مجھے بھی منڈیٹ ملے نیشنل کانفرنس سے کیونکہ میرا بیس جو ہے ایکشوالی وہ نیشنل کانفرنس کا ہے میرے دادا جی بارہ سال انہوں نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا تھا جب مہراجہ کی خلاف ایک تحریک چل رہی تھی تو اس کے اور جیلوں میں وہ بند تھے بہت دیر تک تو بڑی گرمانیاں تھی ہماری گھر کی نیشنل کانفرنس کے اور لیکن انہوں نے ہمیشہ اگنور کیا انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا دیکھیں کانفرنس کا منیفیسٹو بھی ہیں کہ تین سو ستھر پینتی سے لیکن جمع کشمیر اپنی پارٹی کا سٹینڈ کچھ اور ہیں اس کو لے کر آپ کے جو دیکشیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستھرہ باپس نہیں دیکھیں تین سو ستھر کو واپس لانے کا مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے اگر وہ آج تک ہوا ہے تو پھر آپ ان کی بات مان سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہ تو سراسر دوکہ ہے دیکھیں ہماری قوم جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بڑا پولٹیکل شعور ہے وہ اس بہکاوے میں آپ نہیں آنے والے جب آرٹیکل نہیں توڑا آرٹیکل ٹوٹنے سے پہلے ان کا ایک پرامس تھا کہ ہم اس آرٹیکل کو توڑنے نہیں دیں گے ہمیں پارلیمنٹ میں لے کے آ جائے ہم کشمیریوں نے ان کا ساتھ دیا اور تینوں سیٹیں وہ یہاں سے جیت کے گئے لیکن پھر کیا ہوا آرٹیکل پر ڈیبیٹ ہوا اور ہمارے وہ نمائندے چپ کر کے سن رہے تھے اور جب تک اس آرٹیکل کو جو ہماری ریکرگنشن تھی اس کو توڑ دیا گیا کونسی چیز آپ کے نظر میں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ حل کرے یا آپ کا فوکس اس پر ہے دیکھیں میں یوتھ ہوں اور میں موسلی یوتھ سینٹرک ہوں میرے یوتھ کو مشکلات ہیں میں اس کے لیے نکلا ہوں جو یوتھ جیلوں میں پڑا ہے میں اس کو باہر نکالنے کی کوشش کروں گا تو میں اسی چیز کو اسی چیز کے لیے میدان میں اترا ہوں کہ میں یوتھ کو رپریزنٹ کروں ایک صحیح سیاست کروں اور اپنے لوگوں کے لیے لڑوں جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے لوگوں کے لیے اپنا ایک ایک خون کا کترہ بہانے کے لیے تیار ہوں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ یہ تھے ڈاکٹر بلال جو کہ اب کی بار جمع کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار ہیں اور ان کا جو ویدان سبا سیتر ہیں وہ شرینگر کھانیار ہے کیمرمن ایشتر کے ساتھ پارو پانی اکسلام ڈیوی شرینگر